ہلو ویلکم تو آور آفیشل یوٹیوب چینل ایک میں نے ریسنٹلی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں امریکہ کے لیے جو انٹرنشپ پروگرام تھا اس کے حوالے سے میں نے مختصر ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس پہ کافی سارے لوگوں کا رسپونس آیا تھا جس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو اس ویڈیو میں میں نے ایکسپلین نہیں تھی کچھ الیجیبیلٹی ریکوائرمنٹس کے حوالے سے تو اس کے جب کوئسچنز آئے کچھ اس میں کومنٹس آئے کالز آئیں تو پھر میں نے سوچا کہ اس پہ تھوڑی سی ڈیٹیل ویڈیو بنا دیتے ہیں تاکہ آسانی ہو جائے ہماری آڈینس کے لیے بھی اور جو لوگ اس کے لیے بلنگ ہیں اور جو اس کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں وہ ہی اس میں جو ہے اس لائن میں رہیں تاکہ کسی اور کا بھی اس میں کوئی ٹائم زیادہ ویس نہ ہو اب بسیکلی یہ جو انٹرنشپ ہے یہ اپروکسی میٹلی جو ہے یا میکسیمم ہماری اس میں ٹائی یہ ہے کیونکہ یہ بیسیکلی ہم نے اس کو اویل کروانا ہے اب اس میں اویل کیسے کروانا ہے ہم نے کمپنیز کو شورٹ لسٹ کیا ہوتا ہے جو ہمارے وہاں پہ لینکی جیز ہیں اس کے اقوارڈنگلی کہ ہم کن 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 کمپنیز کو کن کن سبجیکٹس کے لیے پروگرامز کے لیے ٹارگٹ کر سکتے ہیں اب اس میں جیسے ہی ہمارے پاس کچھ ریلیونٹ سی ویز آتی ہیں اس پرٹیکلر کورس کی ڈسپلن کی تو ہم مند کانٹیکس کو یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور ادر سبجیکٹس کی آتی ہیں تو ان کو لیے ہمارے پاس کچھ اور کمپنیز ہوتی ہیں یعنی مختلف سبجیکٹس کے لیے اب اگر ہم اس کی سٹارٹ میں بات کریں تو یہ بیسیکلی ان سٹوننٹس کے لیے ہے ان گریڈوئیٹس کے لیے ہے جنہوں نے سٹیم سبجیکٹس لیے ہوئے اب سٹیم سبجیکٹس میں سائنس کے سبجیکٹس آ جاتے ہیں اس میں آپ کی سائنسز کے فزیکس، بائیو ٹکنالوجی بارٹنی، بائیو میڈیسنز اس طرح کے جتنے بھی کورسز ہیں سائنس میں وہ آ جاتے ہیں ٹکنالوجی میں آپ کی جو ہے کمپیٹر سائنسز کے جتنے بھی کورسز ہیں وہ سارے اسی ٹکنالوجی میں فال کر جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انجنیرنگ کے کورسز جس میں سیول ہے، مکینیکل ہے، الیکٹریکل ہے، انسٹرمنٹیشن ہے اور بھی جو اس کے ریلیٹیڈ ہیں ساری جو تکنالوجیز ہیں جو انجنیرنگ کے کورسز ہیں اس میں یہ سارے فال کر دیا ہے جتنی بھی ہمارے پاس پاکستان اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو جتنی ہمارے پاس پاکستان جو انجنرنگ کورسل ہے اس سے ریجسٹرڈ انسٹیٹیوٹس، یونیورسٹیز ہیں ان سے جتنے بھی کورسز نکلتے ہیں وہ سارے آپ اس میں انجنرنگ میں وہ کوالیفائی کر سکتے ہیں اور یہ بڑے ہائی ڈیمانڈ کورسز ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میتھمیٹکز میتھمیٹکز کے لیے جو اس کے ریلیمنٹ جنہوں نے پڑھا ہوئے تو دن آپ اس کے لیے بھی کوالیفائی کرتے ہیں تو اس کے علاوہ جیسے بہت سارے مینجمنٹ کے کورسز ہیں بزنس کے کورسز ہیں اکاؤنٹنگ ہے یا ادر دن اس کے ہیں جیسے ہمارے ایم ایڈ ہیں اب یہ والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی بہت سارے لوگوں کے کومنٹس آئے تو یہ لوگ اس کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے ٹھیک ہے ان کے لیے اس میں جو ہے وہ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں ہم لوگ تو یہ جو میں نے کورسز بتائے ہیں یا اس کٹیگری میں اگر کوئی کفال کرتا ہے تو اس کے لیے آپ ضرور جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو ایج کی اب ایج کے لیے کوئی سپیسیفک کرائیٹریہ نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ فکس کرائیٹریہ کو ایسا رکھا ہوگا ہے لیکن کمپنیز پریفر فریش گریڈیویٹس کو کرتی ہیں ایسا کینیڈیٹ جس کے پاس بہت سارے ایکسپیریئنس ہے یعنی 10 to 15 years کا ایکسپیریئنس ہے اب آئیڈیالی تو کینیڈیٹ ٹھیک ہے لیکن کمپنیز اس کو سجیسٹ یا رکمنڈ نہیں کرتی تو اس میں جو ہم چندنی کمپنیز کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں ان کی یہ ہے کہ بیلو تھرٹی فائیو یا میکسیمم تھرٹی فائیو تک جو ہے وہ آپ کینیڈیٹ کو لیں دیکھیں آپ اس ٹائم تک اگر تھرٹی فائیو سے اوپر جاتے ہیں تو آپ کے پاس ایک تو گیپ بہت زیادہ ہو جائے گا اس کی جسٹیفکیشن نہیں ہے تو ایک تو یہ ذہن میں رکھیں یعنی آپ کی جو 16 years کی qualification ہے جس میں ہم بیچلرز جو آپ کا بی ایس پروگرامز ہیں انٹر کے بعد ہمارے 4 years کے ہیں تو یہ سارے qualify کرتے ہیں آپ اس میں 2 plus 2 degree کا بھی trend ہے تو 2 plus 2 degree جو ہے کیا وہ اس کے لئے qualify کرتے ہیں یا نہیں تو 80% cases میں نہیں qualify کریں گے کیونکہ اس کے لئے جو ہے وہ ان qualifications کو اس طرح سے نہ تو وہ encourage کرتے ہیں اور پھر اس میں ہمیں equivalence کے لئے بھی جانا پڑتا ہے ویس پہ جانا پڑتا ہے اب ویس پہ کچھ extra faces اور پھر اس کا procedure تو اس طرح کے معاملات میں delay ہو جاتا ہے تو recommended نہیں ہے کچھ اگر آ جاتے تو ان کے لئے ہم try کر سکتے ہیں ان کے کچھ courses اچھے ہیں score اچھا ہے تو ان کے لئے ہم try ضرور کر سکتے ہیں دوسرا جو ہے اس میں اگر ہم ielts کی بات کریں گا language proficiency کی بات کریں تو اگر کسی کے پاس language proficiency ہے تو وہ اس کا edge ہے باقی candidate کے اوپر آپ ielts کر کے آتے ہیں اور اس کے against کوئی اور بندہ ہے جو ielts نہیں کیا ہوگا تو definitely آپ کو chance ملے گا اس میں کوئی ایسی کوئی دو رائے نہیں ہیں ہمارے end سے بھی ہم بھی اسی کو proceed کریں گے next company پہ جائے گا تو وہ بھی اسی candidate کو وہاں سے shortlist کریں گے تو ایک تو یہ ہے لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے ielts تو then آپ اس کے لئے apply ضرور کر سکتے ہیں کافی سارے جو cases ہیں اس میں اگر کسی کے پاس degree جو ہے اس میں اس کے پاس اتنی skill ہے اور اتنی اس کی language capacity ہے کہ وہ interviewer کو کر سکے جو ہے satisfy تو then اس میں کوئی issue نہیں ہے لیکن normally ہمارا system اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کی ہمارے پاس language skills نہیں ہوتی اور اس کی وجہ سے پھر problem آتی ہے تو پھر وہ recommend کرتے ہیں کسی جو authorized ہیں آپ کے جو test ہیں اسی کے طرح آئیں تو لیکن دونوں جو with ielts اور without ielts اب دونوں candidates جو ہیں وہ apply کر سکتے ہیں اب اس کے ساتھ ساتھ یہ visa جو ہے یہ basically j1 visa ہوتا ہے USA کا اور اگر ہم اس کی بات کریں cost کی cost کے حوالے سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں لیکن دیکھیں آپ اس چیز کو سمجھیں کہ اگر ہم آپ کے بحاف کے effort کریں یا آپ کو ہم یہ internship لے کے دے رہے ہیں تو then definitely ہم بھی اس میں کچھ charge کریں گے پھر ہم جس company کے ساتھ contact میں ہوتے ہیں وہاں پہ جو ہمارے لوگ ہیں جو agents وہاں پہ ہمارے بیٹھے ہیں یا ہمارے جو offices ہیں وہاں پہ تو وہاں پہ بھی کچھ charges pay کرنے پڑتے ہیں تو یہ ہر جو consultant ہے اس کا ایک اپنا ہوتا ہے اس میں کوئی ایسی fix limits نہیں ہوتی تو ہماری بھی اس میں کچھ cost ہے وہ آپ کو میں جو بائیو ہے اس میں نمبر mention کر دوں گا آپ اس پہ contact کر سکتے ہیں وہاں سے جو ہے آپ کو information مل جے گی کہ کیا آپ اس کی charge کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے same like آپ کے پاس relevant experience اگر ہے یعنی آپ کی degree اگر دو سال سے پرانی ہے اور آپ نے two years میں کوئی نہ relevant discipline کے کوئی نہ کام کیا ہوا ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر آپ کے پاس experience نہیں ہے تو پھر آپ دو سال کا بھی gap ہے تو بڑی problem ہے آپ کو score کرنے میں اپنی position تو یہ ذہن میں رکھیں اگر experience ہے تو well and good نہیں ہے تو پھر آپ نہ apply کریں کیونکہ gap کے ساتھ کوئی بھی آپ کو offer نہیں کرے گا بہت مشکل ہے پھر ہم بھی اس میں بہت effort نہیں کرتے اس کی reason یہ ہے کہ next اگر done ویزا ہے یا ایسی کچھ چیز ہے کہ ہوں گا 100% ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا یہ person to person candidate to candidate vary کرے گا ضروری نہیں ہے کہ سب کوئی ویزا ملے گا جن کو letter آ جائے گا تو یہ چیزیں ہیں جو بار بار لوگ پوچھ رہے تھے ہم آپ بارے میں ڈیٹیل سے بتائیں تو اس کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے باقی آپ کو لیے نمبر میں دوبارہ لگا رہا ہوں جس پہ آپ اپنی cv اس کے ساتھ آپ اگر language test ہے آئی ایس وغیرہ ہے تو آپ اس کو وہ اٹیج کریں اور last degree اور transcript آپ کی کی بیس پہ ہم آپ کو yes یا no کر سکیں اب ہم ان ڈو ڈیز ہوئے ہیں جس میں ہم نے اس کو آنانس کر رسی ہوئی ہیں یعنی ڈاکومنٹ کے ساتھ رسی ہو گئی ہیں اب دیکھیں اتنی positions ہوتی نہیں ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اس میں ایسے ہیں جنہوں نے فریش کریجوئیٹس ہیں پانچ ایسے ہیں جن کے پاس ایکسپیرینس ہے پھر ہم ان کو کٹیگرائز کرنیں گے پھر دیکھیں کس کا سب سے زیادہ اچھا ہے کون اپنی انورسٹی سے گولڈ میڈ لیسٹ ہے ریکمنی لیٹرز کو دیکھیں گے اور اس کے ساتھ اپنی پرسیجر اور اس کو فالو کرنا پڑے گا تو کسی ٹائم پہ اگر آپ کو ریپلائی نہیں آتا یا کوئی آپ کو ریپلائی نہیں ملتا تو وہ ڈیو ٹو ڈی ہائی والی موک اپلیکیشن ہوتا ہے یا بہت زیادہ کیوریز آ رہی ہوتی ہیں تو سمٹ ٹائم اس میں کچھ ڈیلے ہو جاتا ہم اپنی بیس افرٹ کرتے ہیں کہ سب کو ریسپانس کریں تو آپ اپنی ڈاکومنٹس کے ساتھ کریں تو ہمارے لیے آسانی ہے کہ ہم ون وو میں اس کو ریقوائرمنٹس سیم بتایا تھا اس میں کچھ ڈیسپلنٹ کے حوالے سے پوچھ رہا تھا تو اس کو بھی بتایا تھا تو پھر بھی اگر کوئی miss ہو جاتا ہے تو باقی آپ کوئی question ہو تو ضرور آپ ہمیں comments میں بتائیں thank you so much